آپ نے سوال یہ پوچھا آج کل جو نات خانی کا سلسلہ نکل گیا ہے جس کے پیشے کچھ میوزک قسم کی آواز آتی ہے تیجی نا ہاں وہ تھی اچھی بات آپ نے پوچھو دیکھئے سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رہے کہ نات خانی حضور علیہ السلام کا ذکر ہے اور یہ ایک عبادت نات خان کی بھی بہت بڑی عزت و تکریم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں حضرت حسان ابن ثابت کے لئے ممبر بچھا دی اور وہ اس پر کھڑے ہوتے یا بیٹھ کر اور جب حضور کی نات شریف کا آغاز کرتے تو حضور علیہ السلام انہیں دعا دیتے کہ سناو میری نات اللہ تبارک و تعالی روح القدس کے ذریعے تمہاری تعیید فرمائے کبھی فرماتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے مو کو نیچا نہ دکھائے اور میری تعریف و توصیب بیان کر اسے خود حضور علیہ السلام نے پسند فرمایا اور تقریبا آج سے چالیس سال پہلے عرب دنیا میں حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ نو کا ایک قرآن ناتیہ دیوان بڑی تحقیر سے شائع ہوا جو اس فقیر کے پاس موجود ہے ہر دور میں حضور کی شان میں کلام لکھا گیا جیسے حضرت شیخ صالی علامہ جامی حافظ شیرازی اور ہندوستان کی تاریخ تو بہت وسیع اور عریض ہے ناتخوانی جب ناتیہ کے عبادت ہے تو عبادت کو عبادت کے طریقے سے کیا جائے اس میں چھچورپن یا آج کل کی گانوں کے آمزش اس سے پرہز کرنا چاہیے عمومن آج کل ناتخوان اس طرز کی نات پڑھتے ہیں جیسے گانے گانوں کے طرز میں اب ایک عبادت کو آپ نے گانے کے سانچے میں ڈال دیا تو کتنی محرومی اس کے ساتھ پیچھے اس طرح آواز نکالنا لفظ اللہ کی کے جس سے مزامیر کسی آواز پیدا ہے طبل سارنگی جیسی آواز پیدا ہے جیسے ایک نات خوان نات پڑھ رہا اور پیچھے یہ کہا جائے اللہ اللہ یہ اگر اس پہ اور فرمائیں یہ حرام بھی ہے اور کفر بھی ہے ست و گناہ بھی ہے اب اس کے میں آپ کو وہ بتاتا ہوں لفظ اللہ ایک جلالی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام اور اس کا تلفز کیا ہے صحیح معنی میں جو صاحب انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں تو رمضان میں ہم جو درس دیتے تھے تقبیر تحریمہ پر ایک درس ہمارا ہے تقریباً پینتالیس منٹ کا اور اس میں ہم نے یہی رموز بیان کیے کہ تقبیر تحریمہ کیسے اور یہ لفظ کی ادائی کیسے یہ لفظ ہے اللہ آخری میں اس کو ساتن بھی کرنا اللہ یہ لفظ نہیں یہ بالکل نیچے سے نکلے گا ہمزہ اللہ یہ لام موٹا ہونا چاہیے دی اور یہ ایسے نہیں اللہ یہ لفظ ہے یہ نہیں یعنی جب صرف اللہ کہیں تو اللہ یہ ہے ساتن ہونا چاہیے اب اس میں چار قسمیں ہیں جو آدمی نہ مانے تو کفر تک لے جائیں لفظ اللہ اس پہ پہلے مد لگا دے آل ما زل تو یہ بھی مانا اس کے بالکل بگر جائیں اور کوئی نہیں مانے تو کفر تک پہنچا دیں اور یوں کہا جائے یہ حمزہ تو صحیح نکالا جائے یہ لفظ اللہ اللہ آکبر بعض آپ نے تکبیر کہنے والوں کو دیکھا اور جو پیشے ہیں وہ اس سے اندازہ لگاتے ہیں کہ بھئی جب کھڑے ہو جائیں تو اس کو یوں بڑھاتے ہیں اللہ آکبر کھڑے ہونے تک نہیں آپ اس کو کہیں چاہیں اللہ آکبر اس طریقے سے کہیں چاہیں اور ایک ہے اللہ آکبر یہ بھی غلط ایک ہے اللہ اکبر یہ بھی غلط اور ایک ہے چوتھا تلخص اللہ اکبر یہ کتنے رے بنا دیئے آپ نے یہ ساری چیزوں کے ممانیت تھی جب اس میں جلالی ہے اس کو اس کے اعتبار سکتا چاہے اعزان ہو چاہے اقامت ہو نماز کی تکبیرات ہو اس لخص کو بہت امدہ طریقے سے بولا جائے ایک بات جو میں بارہا کہتا ہوں کہ ہم نے کبھی اعزان کہنا اقامت کہنا کسی سے سیکھا نہیں جیسے سب کہہ رہے ہیں ہم نہیں کہنے لگ گئے اس لئے بے شمار اس میں تلفظ غلط ہوتے ہیں بغیر سیکھے ہوئے کوئی چیز نہیں یاد اب مجھے بتائیے جب یہ بات آپ نے سمجھ لی اب پیشے ایک نات خواہ نات پڑھ رہا ہے آگے پیشے بیٹھا ہوا کوئی آدمی یہ نقلِ کفر کفر نباشت کے مات ہے کوئی پیشے یوں کہیں اللہ اللہ یہ کہاں لفظ اللہ کہاں عدد ہو رہا ہے اللہ یہ تو سخت ممانیت اور اس کی ممانیت پر بریلی شریف سے فتوہ جاری ہوا اور اس پہ چودہ مفتیان کرام کے دستخط ہیں کہ بازابتہ ان کو کیسید دی گئی مفتیان کرام کہ اس کو آپ سنی کیونکہ ویسے کسی پر انظام تو سیئی نہیں اس کو سننے کے بعد اس کے تلفظ کو اور فرما کر اب فتوہ دیں دارلم امجابیہ سے بھی فتوہ جاری ہے بریلی شریف سے فتوہ جاری ہے جس میں چودہ مفتیان کرام کے دستخط ہیں کہ اس طریقے سے نہیں پڑھا جائے لفظ اللہ یہ غلط ہے پھر دوسرا کہ لفظ اللہ سے ایک موسیقی اور ایک طبلہ سارنگی سی آواز آئے حضرت نوفل سے حدیث حضرت نوفل رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے ساتھ کہیں سے کوئی بانصری کی آواز آ رہی تھی تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے کانوں میں انگلیہ ڈال لیں اور حضرت نوفل سے پوچھتے رہے آواز آ رہی ہے آواز آ رہی ہے جب انہوں نے کہا نہیں پھر انہوں نے انگلیہ نکال لیں پھر حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہ حدیث بیان کی یہ بھی ہماری کتابوں میں حضور علیہ السلام تشریف لے جا رہا ہے کہیں سے بانصری کی آواز آئی یعنی موسیقی حضور نے کانوں میں انگلیہ رکھ لیں اور پوچھ آیا عبداللہ آواز آ رہی ہیں آواز آ رہی ہیں جب انہوں نے کہا نہیں آ رہی ہیں اب حضور نے انگلیہ کانوں میں سے نکال لیں اب اس سے پتہ لگا موسیقی اور ان معاملہ سے حضور علیہ السلام نے کتنی نفرت فرمائی ایک بات اور اپنی باسط کے مقاصد میں آپ نے یہ فرمایا کہ میں اس لیے بھی مبوس کیا گیا ہوں تاکہ مزامیر کو ختم کر دوں یہ جو موسیقی اور آلات ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے میری باسط ہوئی ہے میں اس لیے بھی تشریف لائی ہوں اب اس حضور صد دو اعتراض قائم ہو وہ سن لیجئے کیا وہ اعتراض یہ ہے کہ حضرت عبداللہ نے تو کانوں میں انگلے رکھ دیں مگر حضرت نوفی یہ سنتے رہے اس کا جواب یہ ہے وہ بلکل بچے تھے بلکل چھوٹے تھے اور اس لیے ان سے پوچھا کہ آواز آ رہی ہے یا نہیں جب حضور علیہ السلام نے کانوں میں انگلیاں رکھیں جب تشریف لے جا رہے اس وقت حضرت عبداللہ ابن عباس بلکل بچے تھے اس لیے ان سے پوچھا کہ آواز آ رہی ہے یہ دو اعتراضات بھی یوں ختم ہو گئے کہ بلکل بچے تھے اور اس وقت عبداللہ ابن عباس وہ بچے اس وقت حضرت نوفیل جو تھے وہ بچے تھے تو اس سے اندار لگائی حضور علیہ السلام نے ان چیزوں کو کتنا مزر جانا پھر اس پہ شیط محتوش عبداللہ ابن عبداللہ ابن عبداللہ گریلی کا رسالہ سمہ اس کو پڑی آلہ حضرت فاضر بریلی رسالہ سمہ اسے پڑی یہ موسیقی جو ہے یہ دل کو مردہ کر دیتی اور آدمی کو دنیا دار اور اس میں مگن کر دیتے آپ دیکھیں لوگوں کو کہ یہ معاف کیجئے میں بارہا کہتا ہوں آپ کوئی آدمی مراد نہیں اس آپ گاڑی چلا رہے ہیں گاڑی چلانے کے بعد جو اسے موسیق چلانے والا بھی بھومتا کس طریقے سے مٹکتا یہ اثر اندال ہوتی دل پر اچھا بہار کوئی سے زیادہ قیامت امریکہ اور یہاں وغیرہ ہم دیکھا یورپ میں ان اہمقوں نے تو گاڑی ایسے نکال جو ایسے لچکتی ہے وہ جناب ریکارٹنگ لگی ہوئی ہے یہ بھی ناش رہے اور گاڑی بھی ناش رہے وہ تو ایسی دیزائن کی گئی کہ گاڑی لڑکتی نہیں لیکن گاڑی بھی ناش رہی ہے گاڑی چلانے والا بھی ناش رہا یہ کلیفتن پر دیکھ لیں آپ یہاں دیکھ لیں جو بڑے بڑے لوگوں کے لابے ہیں کیسے مٹکتا رہتے ہیں سن کر اس سے دل مردہ ہو جاتا تو ایسی چیزوں سے لیکن ان ناتخانوں کا کیا کیا جائے ان ناتخانوں کا معاملہ یہ تو ایک ایک لاکھ روپیات تو ان نات پڑھنے کا لیتے ہیں چالیس چالیس ہزار کے تو ان کے کرتے ہوتے ہیں نگینے ٹکے و جیسے دلن پہمتی اب اس کا کیا کیا جائے اب علماء کی بات ماننی چاہیے جو بات جائز نہ جائز وہ علماء پہ شوک دیا علماء نے منع کیا ان کو رک جانا چاہیے مگر نہیں رکتے یہ ان کی بدنصیبی ہے اچھا آپ نے مسئلہ پوچھا اس طریقے کی ناتخانی شریعت میں ناصری دے کے ناجائز بلکہ حرام ہے اس سے بچنا چاہیے اور اب تو یہ معاملہ نکل جائے میں تو دنیا میں رہتا ہوں عام لوگوں میں رہتا ہوں عام لوگوں میں نماز پڑھاتا ہوں آنگلوں پرتا بیٹھتا ہوں کئی شادی ہو رہی ہے شادی ہو رہی ہے تو ایک لڑکا کہتا ہے کہ گانے بجائے جائے ایک لڑکا کہتا ہے قوالی ہوگی ایک لڑکا کہتا ہے کہ ناتخانی ہو اب یہ تینوں میں اختلاف ہو گیا اب رائے یہ آتی ہے کسی مٹکنے والے ناتخان کو بلالے ایک ٹکٹ میں تینوں مزے لے لے قوالی کے بھی مزے آ جائیں گانے کے بھی مزے آ جائیں ناتخانے کی مزے آ جائیں جب نات کا میار یہ رہ گیا اب مجھے بتائیے پھر کیا رہ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعای کی جا سکتی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عقل سلیم عطا فرمائے اور نات خضور کی تعریف ہے نہایت عدب احترام کے ساتھ بخل شاعر کہ جناب خضور علیہ السلام کی جو ہے وہ نات بیان کرنا یا تعریف بیان کرنا دیدار مصطفیٰ سے کم نہیں وہ بھی دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا عدب احترام ہو تب جا کر کے اس کا سباب عزیزانِ گرامی مرتب ہوگا اور بھی شمار ایسے شورہ گزرے کہ جنہوں نے ناتے کہیں اور ناتے کہنے کے بعد بڑے بڑے درجے اور مراتی پر فائز ہو گئے جیسے کہ ہم نے رمضان میں کہا قصیدِ بردہ شریف امام شرف الدین بوسی رحمت اللہ علیہ حضور علیہ السلام نے خواب میں وہ موجود تھے اور فرما سناو میری نات جو تم نے لکھی ہے انہوں نے نات سنائی حضور علیہ السلام اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جب حضور علیہ السلام نے نات سنی قصیدِ بردہ شریف تو آپ ایسے جھوم رہے تھے جیسے نسیمِ سہر کے جھونکے پھول دار ٹہنی جھومتی ہے اس طریقے حضور علیہ السلام جھوم رہے اور اپنے دوشِ عقدر سے چادر نکالی اور اللہ میں امام شرف الدین رحمت اللہ علیہ کو پینا دی کیونکہ مفلوج ہو گئے تو پورے بدن پہ حضور نے مسا فرما دیا جب صوبہ آنکھ کھلی وہ درد کے نیچے لیٹے ہوئے تھے سارا فالج کا مرض چلا گیا اور حضور نے جو چادر عطا فرمائے وہ ان کے بدن پہ موجود تھی چونکہ عربی میں چادر کو بردہ کہتے ہیں اس لئے جناب وہ قصیدہ بردہ شریف سے مشہور ہو گیا چونکہ عربی میں چاہتے ہیں